دوستو نمشکار میں آپ سبھی کا اپنا گورو بگ آج کی اس ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو بات کرتے ہیں پین یعنی درد کے بارے میں ہر گھر میں یہ درد پین سہنے والے ایک یا انیکوں ہو سکتے ہیں کسی کو گھٹنے میں درد ہو رہا ہے کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے اور اس درد سے ہم نے اپنی فیلنگز کو جوڑ دیا belief بنا لیے یا خود بنا لیے یا لوگوں نے دے دی ایسے ایسے belief بنا لیے کہ یہ درد تو اب میری جان لے کر کے ہی جائے گا دوستو جب درد آتا ہے تو pain killers آ جاتے ہیں انیکوں طرح کے pain killers لینے شروع کرتے ہیں اب pain killers لیتے ہیں تو اس کے side effects شروع ہو جاتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت ہی کمال کا pain killer اور وہ pain killer کہیں بہار سے نہیں لینے جانا ہے اور اس pain killer کا کوئی side effect بھی نہیں ہے اور وہ pain killer آپ کی درد کو ہمیشہ کیلئے گاہب کر دے گا ٹھیک کر دے گا وہ pain killer آپ ہی کے اندر ہے آپ ہی کے اندر ہے اس دنیا کی سب سے بڑی factory جو سب سے کمال کا pain killer بناتی ہے پرنتو problem یہ ہے کہ ہم اس pain killer کو بنانا بند کرتے جا رہے ہیں ہم نے ہی روک دیا اس factory میں pain killer بنانا آئیے اس ویڈیو میں انت تک بنے رہیے اور جانیے کون سا ہے وہ pain killer اور کیسے آپ یا آپ کے اپنے pain سے بیڑھا سے مقت ہو سکتے ہیں پریدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ برشے کریں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کہانی سنانا چاہوں گا ایک ویقتی کی یہ بات ہے 1950 کے دشک کی اور یہ ویقتی ہے Norman cousin اس ویقتی کا ذکر ایک کتاب میں anatomy of illness میں کیا گیا ہے یہ ویقتی جس کو ڈاکٹرز نے بول دیا تھا کہ تمہیں ایک بھیانک بیماری ہو گئی ہے ایک ایسی autoimmune disease جس میں تمہیں بھینکر درد ہوگا تمہارے سارے شریر میں بہت پیڑا ہوگی اور تم bedridden ہو جاؤگے تم اپنی پوری عمر کو بھوگ نہیں پاؤگے اور سمیے سے پہلے مر جاؤگے اور روز ترک ہوگے اور پہلے ہی دن جب اس کو یہ سب شروع ہوا تو پہلے ہی دن اس کو 36 pain کلٹز دیئے گئے اور پھر بھی یہ بار بار دد سے تڑکتا تھا ایک بار اس ویقتی کو روس میں جانے کا موقع ملا جب یہ واپس آیا تو اس کی طبیعت بگڑ چکی تھی اور اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ کسی negative گھٹنا نے تمہاری یہ حالت کی تو normal cousin سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یادی ایک گھٹنا میرے یہ حال کر سکتی ہے negative thought negative emotion یادی مجھے پیڑا دے سکتے ہیں تو کیوں نہیں positive thoughts میری پیڑا کو دور کر سکتے ہیں تو کسی کے کہنے پر normal cousin نے اپنے آپ کو positive کرنا شروع کیا اور normal cousin نے کچھ ایسا کیا کہ وہ 82 سال تک جیا اور 82 سال تک کی عمر بھوگتے ہوئے اس نے کبھی بھی ایک بھی pain killer نہیں لیا اور کبھی بھی وہ bed raider نہیں ہوا کبھی بھی وہ بیمار نہیں ہوا دوستو پر ایسا سمبھو کیسے ہوا دوستو یہ سوچنے والی بات ہے تو دوستو میں بتاؤں گا آپ کو کہ normal cousin نے کیا کیا normal cousin نے ہسنا شروع کیا normal cousin نے پایا کہ جب وہ laughter یعنی ہستا ہے تو 10 سے 15 منٹ جب وہ ہستا ہے تو 2.5 سے 3 گھنٹے اس کے بینا کسی pain killer کے بینا کسی درد میں بیٹ جاتے ہیں اس کی شریر کے اندر ایسا system منتا ہے اس کے اپنے natural pain killers جو اندر ہیں وہ activate ہو جاتے ہیں جسے اس کے 2.5 سے 3 گھنٹے بیٹ رہے ہیں تو اس نے حساب لگایا کہ اگر وہ دن میں 2.5 گھنٹے ہستا ہے تو اس کے 24 گھنٹے بہت صحیح بیٹتے ہیں کوئی پیڑا نہیں ہوتی کوئی دکھ 10 منٹ ایکسٹرا ہسنا شروع کیا تو اس نے پایا کہ اس کے erythrocyde sedimentation rate جسے ESR کہا جاتا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہوا 10 منٹ ایکسٹرا ہسنے سے وہ 5 points کم ہو گیا اور 20 منٹ ایکسٹرا ہسنے سے وہ 10 points کم ہو گیا دوستو نورمر نے اس laughter کو اپنے جیون کا ایک حصہ بنا لیا اور اسی laughter کے سہارے سے وہ ہستا ہوا بنا کسی پیڑا کے جہاں ڈاکٹرز بول رہے تھے کہ یہ bedridden ہو جائے گا یہ 36 pain killers لینے کے باوجود بھی اس کو اسہنی درد سہنا پڑے گا جہاں بول رہے تھے کہ وہ لمبا جی نہیں پائے گا وہ 82 سال تک بنا ایک بھی pain killer لیے بنا ایک بھی بار بیمار ہوئے وہ بلکل تندرست رہا اور لمبا جی دوستو ایسا اس لیے ہوا بکوز جیسے آپ ہستے ہیں تو آپ کے اندر natural pain killer یعنی endorphin endorphin نامک رسائن بہت ماتروں میں بنتا ہے اور یہ ایک ماتر pain killer ہے جو آپ کے شریر میں پیڑا کو کم کرتا ہے آپ کا natural pain killer پھر اس کے بعد میں آپ کے natural killer cells جو ہیں وہ activate ہو جاتے ہیں جو cancer جیسے بھیانک بیماری کو بھی kill کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں سماپ کر دیتے ہیں جب آپ ہستے ہیں تو آپ کے چہرے پر اپنے آپ ایک glow ایک چمک آجاتی آپ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو facials کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ اپنے آپ قدرت ہی طور پر آپ کی گال آپ کا چہرہ چمکتا ہے آپ کا وزن سنتلت ہونے لگ جاتا ہے آپ کا aura redefine ہو جاتا ہے جب آپ ہستے ہیں آپ کے شریر میں دوپامن آکسیٹوسن سیروٹونن اور اینڈورفن نامک happiness ہارمونز کا سیکریشن بڑھ جاتا ہے جب ان کی پیداوار ہوتی ہے یہ بڑھتے ہیں تو کارٹیسول یعنی نیگٹیوٹی تین سٹریس کو بڑھانے والا ہارمون ہے وہ آٹومیٹیکل کم ہو جاتا ہے اور جب کارٹیسول کا ستر گرتا ہے کم ہوتا ہے تو melatonin نامک رسائن کا ستر بڑھتا ہے جس سے آپ کی نیند اچھی ہوتی ہے گہری نیند ہوتی ہے healing sleep آپ enjoy کر پاتے ہیں دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ laughter کا سہارا لے کر کے اپنے آپ کو پوری طرح سے نیروگی کر سکتے دیکھئے یہ laughter کوئی نوزات ششو ایک infant ایک دن میں لگ بھگ چار سو بار ہستا ہے پر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے خود یا ہم لوگ ہی اس بچے کو ایسا پروگرام کر دیتے ہیں کہ زور سے نہیں ہسنا بن بات کے نہیں ہسنا تو ہم کارن ڈھون لگتے ہیں ہسنے کے لئے بھی کوئی کارن چاہیے کیا نہیں دوستو پر کیونکہ ہم کارنوں کے ساتھ اس ہسنے کو جوڑ دیتے ہیں تو بہاری کارن نہ ملنے پر ہم ہسنا بند کر دیتے ہیں یہ ایک natural activity تھی جو قدرت نے ہمیں دی تھی اور ہم نے ہسنا بند کر دیا اور ہمارے بھی بیماریاں دوستو ہسنا لافٹر اس کو کیسے انجوائی کر سکتے ہیں ایک دن کوشش کریے روز کی روٹین بنائیے دروازہ بند کیجئے زور زور سے ہسیے کچھ ایسی گھٹنائیں کچھ ایسے جوکس کچھ ایسے پروگرام جو آپ کو اچھے لگتے ہیں جو آپ کو ہساتے تھے ہسا سکتے ہیں ان کو انجوائی کیجئے ہسیے پوری فل باڈی لافٹر کو انجوائی کیجئے سر سے لے کر پیروں تک پیروں سے لے کر سر تک فیل کیجئے کہ آپ ہس رہے ہیں ہاتھوں کو نیچے اوپر تک لائیے اور زور زور سے ہسیے تھہا کے مار کر ہسیے پیٹ درد ہونے والا ہسیے جیدی آپ ایسا ساٹھ سیکنڈ تک کرتے ہیں تو آپ مان لیجئے کہ آپ کے بھیتر انڈورفن بنتا ہے اور پندرہ منٹ دن میں کریئے لگاتا اس کو تو انڈورفن کافی ماترہ میں بنتا ہے دوستو جس سے آپ کی پیڑا کم ہو جاتی ہے پین کلر اور نیچرل کلر سیلز ایکٹیویٹ ہوتے دوستو جیدی آپ زور زور سے نہیں ہس سکتے کشمتروں کا یہ سوال ہوگا کہ ہم باہر ہیں لوگوں کے سامنے ہیں آج کل تو زور سے ہسو تو پڑوسی بھی شکایت کر دیتے ہیں گھر میں ہی پرابلم ہو جاتا ہے تو دوستو آپ انڈر لاف کو انڈجوائی کیجئے انڈر لاف یعنی آپ انڈر سے ہسیے آنکھیں بند کیجئے اور اپنے شریر کے ایک ایک سیل کو ہستا ہوا دیکھئے انڈر سے ہسیے آپ کا من آپ کے برین سیلز اس چیز میں فرق نہیں کر پائیں گے کہ آپ واسطہ میں ہس رہے ہو یا نہیں تو ان سب بیلیوز کو سنیے اور ان کو ہسی میں اڑا دی دی تو دوستو اپنے جیون میں اس لافٹر کو ہسی کو کبھی کم نہ ہونے دی جائیں اگر آپ لافٹر کے لیے کارن ڈھوننے لگ جائیں گے اگر آپ لافٹر کے لیے ریزن ڈھونے گے دوستو تو وش بنے گا اور امرت بند ہو جائے گا لافٹر کے لیے ایک ہی ریزن ہے وہ ہے آپ اور آپ کو اپنے اندر کی یہ امرت بنانے والی فیکٹری کو کبھی بند نہیں ہونے دینا ہے دوستو آئیے مل کر اس لافٹر کو پھر سے انجوائی کریں جو ہم نے اپنے جیون سے دور کر دیا تھا ایک نوجات شیشو کی بھانتی دن میں کئی بار ہسیں بار بار ہسیں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آنے والی کچھ ویڈیو میں میں لافٹر کے اوپر اور بہت سی ٹیکنیک آپ کے ساتھ سانجھا کروں گا جیدی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو آروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ کر ہمیں اوشے بتائیں دھنیوا ہمیشہ ہستے رہیے مسکراتے رہیں